نمسکار دوستوں میں ڈاکٹر راوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومپیتک سینٹر جودپور میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو ایک بہت اچھی جرمن ہومپیتک میڈیسن بتانے والا ہوں جو کی کڈنی اسٹونز کے اندر یعنی کی گردے کی پتری کے اندر جس کو کی رینل کیلکولس یا رینل اسٹون بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں دوستوں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کیڈنی اسٹون ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کے اوپر الگ سے میرا ایک ایک ایکسکلوجی ویڈیو ہے جس کو آپ کیڈنی اسٹون نام سے میرے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کیڈنی اسٹون کے اندر یعنی اگر آپ کو گردے کی پتری بن گئی ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے یعنی کون کون سی سبجیاں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں کون سی سبجیاں نہیں کھانا چاہیے کون سی فروٹس ہیں جو کہ آپ کو کیڈنی اسٹون میں کھانا چاہیے اور کون سا نہیں کھانا چاہیے پلس کون کون سے فلویڈس ہیں جس کے اگر آپ انٹیک بڑھاتے ہو تو آپ کا کیڈنی اسٹون ہے جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس کے اوپر الگ سے ایک میرا ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ آپ کو کیڈنی اسٹون میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ آپ میرے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج اس ویڈیو میں میں سیر کروں گا آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی ہومیپیتک میڈیسن جو کہ ایک جرمن میڈیسن ہے اور جس کو کہ ہم اس کے اندر کڈنی سٹون کیسے میں اندر دیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں دوستوں یہ میڈیسن جو میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں یہ میڈیسن ہے آر ٹونٹی سیون دوستوں آر ٹونٹی سیون ایک جرمن کمپنی ہے ریکویک اس کا ایک پروڈیکٹ ہے جو کہ ٹونٹی سیون نمبر سیریل پہ اس پہ ریزیسٹرڈ ہے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریکویک ایک جرمن کمپنی ہے جس کے ورلڈ وائیڈ پروڈیکٹس چلتے ہیں اور جو لوگ ہومیپیتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریکویک جو ہے بیسٹ کمپنی کنسیڈر کی جاتی ہے جب جرمن پروڈیکٹس کی بات ہو اور کیوالیٹی کی بات ہو دوستوں اس کے اندر بہت سی اور اچھی کم نیاں ہے بہت یہاں ہم بات کرتے ہیں آر ٹونٹی سیون پرٹی ورللری اس پروڈیکٹ کے بارے میں جو کہ کیڈنی سٹونز کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتی ہے دوستوں یہ پروڈیکٹ جو ہے گردے کی پتھری کے اندر ہے میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور باقی بھی بہت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور بہت سے لوگ میرے پاس کلینک میں ایسے بھی آتے ہیں جو آر ٹونٹی سیون ہی صرف لے کے آتے ہیں تو دوستوں میں بتانا چاہوں گا کہ آر ٹونٹی سیون کیسے یوز کرنی ہے اور اس کے کیسے ریزلٹس ہیں دوستوں آر ٹونٹی سیون ہے یہ لگ بگ ٹونٹی ٹو ایمیل جو ہے اس کے اگر پیکنگ کی سائز بات کریں گے ٹونٹی ٹو ایمیل پیک آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے میڈیسنز ہم بات کریں تو بہت ہی اچھی میڈیسنز کا کمینیسنز ہے جو کی پورے یورینی ٹریکٹ کو کور کرتی ہے یعنی آپ اگر میرا کڈنی سٹول وارا ویڈیو دیکھیں گے اس میں ابھی میں ڈیپٹ میں نہیں جاؤں گا تو اس کے اندر ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ جو گردہ ہے پورا آپ کا کڈنی جس کو ہم گردہ بولتے ہیں وہاں پتری ہو سکتی ہے یوریٹر میں پتری ہو سکتی ہے آپ کے بلیڈر میں پتری رکھ سکتی ہے ایون یوریترا میں نیچے تک کہیں بھی آپ کو اسٹون بن کے رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے برننگ ہو سکتی ہے آپ کو پتری کے قارن بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے یورین کی فریکونسی بڑھ سکتے ہیں یہ سارے سیمٹمز ہیں کیڈنی اسٹون اور اس کے ایسوسییٹیڈ تو دوستوں اس کا جو کمینیسن ہے اس آر ٹونٹی سیون کا یہ بہت ہی اچھا ہے یہ اگر آپ کی کیڈنی کے اندر اسٹون ہے تو اس کو بھی کور کرتی ہے یوریٹر کے والے سٹونز کو بھی کور کرتی ہے ایون یورینی بلیڈر میں اور یوریترا میں نیچے ہے تو اس کے اندر جو میڈیسن ہے وہ پوری ٹریک کو یعنی پورے یورینی سسٹم کیڈنی ٹو یوریترا تو پورے ایک اندر کہیں بھی اسٹون ہے تو اس کو کور کرتی ہے اس کو ڈیزول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کو بریک کرتی ہے ایون اس کو ایکسپیل کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے ایون جو اسے ایسوسیٹیٹ برننگ مکچوریسن ہے یعنی پیسہ میں جلن ہے یورین آپ کو بار بار آ رہا ہے درد اوٹ رہا ہے ان ساری چیزوں میں یہ میڈیسن بہت ہیلپ ہو لے دوستو اس کے کمبینیسن کے ہم بات کریں کہ میڈیسن کون کون سی ہے اس کے اندر ہے ایسیڈم نائٹریکم یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے دن بربیریس ولگریس دوستو جب بربیریس ولگریس کی بات آتی ہے یا ہومیپیتی میں کرنی سٹونز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی میڈیسن جو کسی بھی ڈوکٹر کے نمانگ نہ آتی ہے یا جو لوگ ہومیپیتی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے آتی ہوئے ہیں بربیریس ولگریس وہ بھی اس کے اندر ڈلی ہوئے ایون میں بربیریس ولگریس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو چھوٹا سا بناؤں گا جس کے اندر میں وہاں بھی آپ کو کوسیز کروں گا کہ اس سے ریلیٹیڈ کچھ آپ کو جانکاری دے سکو دوستو نیکس اس کے اندر میڈیسن ہے لیپیس رینیلیس جو بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت ریر یوز میڈیسن ہے جو کی روٹین میں بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں بھر اس میں ڈلی ہوئی ہے دن لائیکو پوڈیم یہ بہت اچھی میڈیسن ہے روبیا ٹنکٹورم دن سارسہ پیلا دوستو یہ ساری میڈیسن پوری یورینی سسٹم کو کور کرتی ہے اور آپ کی پوری ٹریک اندر کہیں بھی اگر سٹون ہے تو اس کو ڈیزول کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی دوستو یہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اور تھوڑا سا جرمن برانڈ ہے پھر بھی میں بولوں گا کہ کوسٹ بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہومیپیتک پونٹ آگ ویو سے دیکھیں تو اس کی کوسٹ ابھی جو میرے پاس پیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کو لینا کیسا چیئے دوستو اس کو لینے کا طریقہ ہے کہ اس کو جب آپ اوپن کرتے ہو تو اس کے اندر آپ جو ہے آپ کی میڈیسن نکل جائے گی اور جس میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں سپوز یہ آپ کی میڈیسن آگئی ہے پھر ایک کپ لیں گے آپ جو چائے پینے والا کپ ہوتا ہے اس کو بلکل کلین رکھیں گے اس کے اندر جب آپ بوٹل کو اس کو کھول لیں گے پیک کو اندر لگ بگ آدھا کپ آپ گنگونا پانی مکس کر لیجئے لیوکوم وٹر جب یہ پانی مکس ہو گیا یہاں میں آپ کو بولتا ہوں کہ میڈیسن پہلے ڈالیے پھر آپ پانی ڈالیے اس کا ریزن کیا ہے دوستو کہ اگر آپ پہلے میڈیسن ڈالتے ہیں اور پھر آپ پانی ڈالتے ہو تو وہ میڈیسن جو ہے پروپرلی پورے پانی میں مکس اپ ہو جاتی ہے پروپرلی ایک دم ایونلی وہ مکس ہو گئی اسی کا اگر آپ اپوزیٹ کرتے ہو کہ آپ نے کپ میں پہلے پانی لیا اور پھر آپ میڈیسن ڈالتے ہو تو میڈیسن پروپرلی مکس نہیں ہوتی میڈیسن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں بہت ہی روٹین میں میڈیسن اوپر تیرے گی آپ کو شروع میں میڈیسن زیادہ ملے گی لازت کی جب آپ سپ لیں گے تو اس میں آپ کو پانی زیادہ ملے گا تو اس لیے بیٹر ہمیسا رہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مدر ٹینچر لے رہے ہو کب بھی آپ اس طرح کی پیٹرین کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو پہلے آپ میڈیسن ڈالیے اس کے بعد پانی ڈالیے جس سے یہ پروپرلی مکس اپ ہو جاتی دوستو یہ آپ کی میڈیسن تیار ہوگی 15 ڈروپس پلس گنگونا پانی پھر اس کو آپ کو چھوٹی چھوٹی سپ جیسے آپ گرم چاہ پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں بلکل اسی طرح سے بلکل چھوٹی چھوٹی گھونٹ آپ کو سپ بائی سپ اس کو اٹلیس 5 to 10 سپ میں دیرے دیرے پینا ہے یہاں میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ سپ لیتے ہیں تو اس کو ایسا نہیں کہ آپ نے لیا اور امیڈیٹلی سویل ہو یعنی نگل لیا یہ نہیں کرنا ہے اور اچھے ریزلٹس کے لیے دوستو چھوٹی سپ لیجئے اس کو آپ ایون جو آپ نے سپ لیا ہے موہ میں جو آپ کے پانی گیا ہے میڈیسن کے ساتھ میں اس کو آپ کوسیز کریں گی ایٹلیس 10 سیکنڈز تک آپ کے موہ میں رہے ہو آپ اس کو موہ میں پانی کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو سپ لیا پھر آپ ایسے تھوڑا سا آپ موہ کا اپنا مومنٹس بناتے ہیں تو پانی آپ کے موہ میں سرکولیٹ ہوتا ہے روٹیٹ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اورل کیویٹی ہے آپ کے موہ کے اندر سے جو بلڈ ویسلز اور جو بلڈ کی سپلائی ہے ہومیپیتک میڈیسن سمیسا موہ سے اپ جوب ہوتی ہے تو اتنا ہی اچھا اپ جوبشن وہاں سے ہوگا تو چھوٹی چھوٹی سے اس کو بھی 10 سیکنڈ پانی کو موہ میں گھومائیے اور پھر دیرے دیرے اس کو لیتے جائیں دوستو اس میڈیسن کو روٹین کے اندر ہم دیتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیڈنی سٹون کی کیا سائز ہے مطلب اگر دو ایم ایم تین ایم ایم کی پتری ہے تو ہو سکتا آپ کی سبتے دس دن میں نکل جائے اور ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ وہ یوریٹر پہ ہے بلیڈر میں ہے یوریترہ میں ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتری کتنے دن میں نکلے گی کیڈنی میں ہے تو کیڈنی میں کہاں پر لوکیٹیڈ ہے اگر ڈیپٹ میں لوکیٹیڈ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی پتری کئی وار نکلنے میں لمبا ٹائم بھی لے لیتی ہے جیسے میں آپ کے ساتھ ایک 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 جامپل سیر کروں میرا پرسنل کلینک کا میرے پاس ایک پیسنٹ آئے تھے جن کا کی کیڈنی سٹون تھا دیٹ واز آلماسٹ ٹوئنٹی سکس ایم ایم دوستو چھبیس ایم ایم پتری بہت بڑی پتری ہوتی ہے اور روٹین میں دس ایم ایم پندرہ ایم ایم تک کے پیسنٹ ہومیپیتی کے اندر بہت کومن آتے ہیں اور آپ سب جانتے ہو کہ ہومیپیتی سے یہ بلکل ایزیلی نکل جاتا ہے جب چھبیس ایم ایم کے پیسنٹ آئے وہ تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ کی پتری بہت بڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرجری کرانی پڑے اور آپ کروا لیجئے یا تو کیونکہ ان کو تھوڑا ہائٹرونیفروسیس کی طرب بھی وہ جا رہے تھے بہت زیادہ نہیں تھا ہم نے ان کے کیڈنی ٹیسٹ کروائے جو رینل فنکسن ٹیسٹ ہے بلڈ یوریا سیرم کی ریٹین مگرہ سب نارمل تھے بٹ سونوگرافی مینسن تھا مائلڈ ہائٹرونیفروسیس تو آئی سجیسٹیڈ ہی کہ آپ سونوگرافی کے اکورڈنگ لی آپ اگر سرجری بھی کرواتے ہیں تو اچھا اپسن ہے کیونکہ 26 ایم ایم کی پتری ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی سائز کی پتری کو ڈیزول ہونے میں کافی ٹائم لگ جائے اور ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ اچھے ریزلس نہیں ملے دوستوں پریکٹیکل اپنین پیسنٹس کو ہمیسا وہ اپنین دینے کی کوسیز کرتے ہیں جو پریکٹیکل ہو بٹ انہوں نے انسسٹ کیا کہ سر میں ہومیپیتی ہی لینا چاہتا ہوں ریزن جو اس کے پیچھے انہوں نے بتایا کہ پچھلے لگ بگ دس سال کے اندر وہ لگ بگ سات سے آٹھ وار کیڈنی اسٹونز کا آپریشن کروا چکے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ دوگ صاحب دس سال میں میں چھے وار آپریشن کم سے کم کروا چکا ہوں اور میرے کبھی رائٹ گردے میں بن جاتی ہے کبھی میرے لیپ گردے میں بن جاتی ہے اور میرے بوڈی کی تینڈنسی بن گئی پرورتی بن گئی ان کو پتری باروار بنتی ہے اور ہمیں آپریشن اور زیادہ نہیں کروانا چاہتا ہوں ان کو پھر ان کے کسی ریلیٹیو نے جو کبھی میرے پاس آئے تھے اور ان کا کبھی سٹون ہومیپیتی کا نکل گیا تھا انہوں نے بھیجا کہ آپ ہومیپیتی لیجئے کہ سر میں ہومیپیتی ہی لینا چاہتا ہوں اب میں سرجری نہیں کروانا چاہتا اور اس سے میں نے سنا ہے کہ دیرے دیرے میری پتری کی تینڈنسی بھی مٹ جائی دوستو ان کو جو ہے ڈسکسن کے بعد میں وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے ہومیپیتی ٹریٹمنٹ دیا جائے تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں بٹ ہم لوگ آپ کی جو ہے ایوری دو مہینے سے ہر دو مہینے سے ہم آپ کی سونوگرافی ریپیٹ کریں گے ایوری ٹو مان سے سونوگرافی ریپیٹ کریں گے اگر آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہوتے یعنی دیرے دیرے پتری ڈزول ہونے لگی تو ہم اس میڈیسن کو کنٹینیو کریں گے ہم نے ایسا کیا ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا دو مہینے بعد ہم نے سونوگرافی کرائی ٹوینٹی سکس والی جو ہے ٹوینٹی فائی ایم ایم ملی بہت زیادہ کوئی گیپ نہیں تھا سونوگرافی میں ایک دو ایم ایم آلموست ایسے بھی کئی وار آ جاتا ہے بٹ اسٹل ہم نے ٹریٹمنٹ کنٹینیو کیا وہ بھی چاہ رہے تھے اور ان کا جو ہے ہائیٹرون ایپسس وغیرہ باقی تھوڑا بہت ڈسکمپٹ پین یورین میں تھوڑا بانننگ وغیرہ تو ساری کمپلینٹس ان کو بہت کمپٹیبل ہو گئے تھے دوستو سیکنڈ ٹائے جب ہم نے سونوگرافی کرائی تو یہ اسٹون تھا وہ آلموست آیا ٹوینٹی ٹو ایم ایم اس کے بعد کے اندر یہ اسٹون ڈیزول ہوتا رہا ہوتا رہا اور دیرے دیرے جو میں یاد کر پا رہا ہوں آلموست لگ بگ ہمیں اس میں گیارہ بارہ مہینے لگے بٹ ان کا اسٹون کمپلینٹلی ڈیزول ہو گیا تو دوستو جو میں آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہومیپیتیز ویری گوڈ ان کیڈنی اسٹونز روٹین میں دس پندرہ ایم ایم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم نے جو ان کو میڈیسنس دی میں آپ کو بتا تو کہ آر ٹوینٹی سیون دی ہم نے اس کو لیکن یہاں میں آپ کو جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو کبھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر بیس ٹیٹریمنٹ دوستو وہ ہوتا ہے جو آپ چیمبر میں جاتے ہو اپنے ڈوکٹر سے ڈسکس کرتے ہو اور وہ جو آپ کو میڈیسنس دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کئی بھی پتری ہے تو ساری پتری ہیں آر ٹوینٹی سیون سے نکلے گی نہیں بٹ آر ٹوینٹی سیون جب ہومیپیتی کی بات ہوتی ہے it is one of the best medicine جو کہ اس کے اندر ریزلٹس دیتی ہے بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے یہ medicine بٹ ساتھ کے اندر اس پیسینٹ کی پٹیکلر نیڈ کیا ہے کہ آپ کو اگر کیڈنے سٹون مان لیجیے کہ یوریٹر میں ہے تو آپ کے ڈوکٹر کچھ اور میڈیسن ایڈ کریں گے آپ کو بلیڈر میں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور دے آپ کو بلیڈ بہت زیادہ آرہا ہے کچھ اور میڈیسن ملے آپ کو پین زیادہ ہے کچھ اور میڈیسن ملے یورین کی فریکونسی زیادہ ہے آپ کو زیادہ میڈیسن ملے رائٹ سائیڈ میں سٹون ہے لیپٹ سائیڈ میں ساری پیتھولوجی جو ہے اور ساری کنڈیسنز آپ کی جو ہے کیس کو سمجھ کے ہمیسا جو میڈیسنز دیتے ہیں وہ بیسٹ ور کرتی ہے اور ساتھ کے اندر آر ٹوئنٹی سیون ایڈ کرنے سے اس کے ریزلٹس اور بھی اچھے ملتے ہیں تو دوستوں جب بھی پرابلم ہے اگر کیڈنی سٹونز کی آر ٹوئنٹی سیون اس کے اندر بہت اچھی میڈیسن ہے اور ساتھ میں میں سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی انڈیکیٹیڈ میڈیسن ہے اس کو ساتھ میں جروری ایوز کریں اگر آپ ان کو پروپرلی یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیڈنی سٹونز کے اندر آر ٹوئنٹی سیون سے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملتے ہیں ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہومیپیتی اندر سیلپ میڈیسن نہیں کریں میرے پاس کڈنی یہاں پہ کلینک میں بھی بہت پیسنٹ آتے ہیں جو سیلپ میڈیسن کر کے آتے ہیں یا جو ہومیپیتیڈک ڈوکٹرس نہیں ہیں ان کے دوارہ ریکمینڈ کی ہوئی کافی میڈیسن لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ میڈیسن میں نے کافی لی مجھے اس سے ریزلٹ نہیں ملا یا میں نے ہومیپیتی لی مجھے ریزلٹ نہیں ملا یا میں نے بربریس ورگریس لی میرا پتھری نہیں نکلی یا میں نے آر ٹوئنٹی سیون لی میری پتھری نہیں نکلی ریزن کیونکہ آپ کو پروپر ڈوکٹر کے گائیڈنس میں نہیں لے رہے ہیں آپ کے ڈوک صاحب صرف آر ٹوئنٹی سیون نہیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ دوسری میڈیسن بھی دیں گے تو دوستوں آپ کو اگر کبھی بھی کنڈی سٹون کی پرابلم ہے تو اس کے اندر جو ہے ہومیپیتی ٹریٹمنٹ لیجی یہ بہت اچھے ریزنس ملیں گے اور آر ٹوئنٹی سیون کو میں بہت سٹونگلی ریکمینڈ کروں گا بہت اچھی میڈیسن ہے لیکن ہمیساں ڈوکٹر کے گائیڈنس میں لیں دوستوں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو میں نے آر ٹوئنٹی سیون پر جان کری دیئے اور کنڈی سٹون پر جو ہم نے بات کی ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے لاپکاری ثابت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جوڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل یہ شوامپیتک سینٹر جہودپور کا آپ لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جسے میں جیسے کوئی ویڈیو لالوں آپ کو نوٹیفیکشن مل سکے تھانکیو